اور اس کا دوسرا باب اور اس کی نومی آیت سے لے کر باروی آیات کی آخر تاک پاک کلامی سے پڑھیں گے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداعند یسوس مسیح کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی نومی آیت سے لے کر اس کی باروی آیات کی آخر تاک پاک کلامی سے پڑھیں گے اگر بائی بل مقدس آپ کے پاس موجود ہے تو ضرور خداعند کے کلام کو محصد کھولیں اگر بائبل موجود نہیں تو چرچ میں سائیڈ پر آپ کو بائبل مل سکتی ہیں آپ اپنے لئے بائبل مقدس کو یہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں خداون کے پاکلام میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسوس مسیح کی انجیم اس کا دوسرا باب اور اس کی نوی آیت سے لے کر اس کی بارویں آیات کے آخر تک پاکلام میں سے پڑھیں گے نئے اہدنامہ میں میرے پاس جو نئے ایڈیشن ہے اس پر نئے ایڈیشن میں صفحہ نمبر پانچ پر یہ آیات موجود ہیں خداون کے پاکلام میں لکھا ہے وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورم میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کی اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہائیت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا اور حیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث تہرے آمین میرے جیزو آج کی صبح خداون کے کلام میں سے جس موضوع کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں اور جس بات پر آج کی صبح ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ مسیح یسو کی پدائش کا مطلب راہ کی تبدیلی ہے مسیح یسو کی پدائش کا کیا مطلب ہے جی مسیح یسو کی پدائش اچھے کپڑے پہن لینا گھر پر رہ کر بہت سارے پکوان تیار کر لینا نہیں یا مارکٹ میں جا کر اچھے لباس خرید لینا یہ مسیح یسو کی پدائش کا مطلب یا مقصد نہیں بلکہ میرے جیزو جب ہم خداون کے پاکلام کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں اور آج کی آیات جو ہمارے سامنے پڑھی گئی اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو یسو کو دیکھنے کیلئے آئے یسو کو دیکھ کر ان کی را تبدیل ہو گئی یسو کو دیکھ کر کیا ہوا جن کی را مسیح یسو کی حیاتِ اقدس میں بھی بہت سے لوگ جب مسیح یسو اس دنیا میں اس روح زمین پر آتے ہوئے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے لوگوں میں منادی کر رہے اور کلامِ مقدس کو پیش کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ یسو مسیح کے پاس آئے تاکہ وہ اپنے لیے سیدھی راہ کو طلب کریں وہ یسو مسیح کے پاس آئے تاکہ ان کی زندگی تبدیل ہو سکے وہ یسو مسیح کے پاس آئے تاکہ ان کی راہ تبدیل ہو سکے بہت سے لوگ تو تبدیل ہو گئے لیکن بہت سے لوگوں نے اس تبدیلی کو حکیر جانتے ہوئے اس راہ پر جو ہمیشہ کی زندگی کی راہ تھی جو انہیں موت سے زندگی کی جانب لے جانے والی راہ تھی انہوں نے اس راہ کو ترک کر دیا ان آیات کے اندر ہمیں مجوسیوں کا ذکر ملتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ پورب سے کہ پورب میں انہوں نے جو ستارہ دیکھا تھا دنیا کے ایک دوسرے حصہ سے وہ ستارے کی روشنی میں یسم سی کو دیکھنے کے لیے آئے سب سے پہلی بات جو آج ہم سیکھیں گے کہ حقیقی تبدیلی حقیقی توبہ کب ہوتی ہے جب ہم اپنی زندگی کے لیے رہنمائی کو حاصل کریں حقیقی تبدیلی کب واقعہ ہوتی ہے جب ہم کیا کریں اپنی زندگی کے لیے آواز نہیں آئی کیا حاصل کریں زندگی کے لیے رہنمائی کو حاصل کریں میرے عزیزو اکثر اوقات ہم لوگوں کو دیکھ کر تبدیل ہو جاتے ہیں عبادات میں جائیں کسی کی زندگی میں موجزہ ہوا تو ہم دیکھ کر کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلاتا ہم تبدیل ہو جاتے ہیں اکثر اوقات زندگی میں موجزہ روپذیر ہونے سے بھی لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس تبدیلی میں خدا کا کلام اور خدا کے کلام کی رہنمائی شاملہ ہو تو میرے عزیزو وہ تبدیلی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی اور خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ستارہ جو انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا وہ کیا ہوا ان کے میرے عزیزو خداون کے کلام میں جب ہم پرانے اہدنامہ کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خداون کبھی بھی قوم بنی اسرائیل کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا اپنے بندہ موسیٰ کو اس نے ان کی رہنمائی کے لیے رکھا تھا دن کے وقت وہ بادل کی صورت میں ان کے ساتھ ان کی رہنمائی کے لیے ہوتا ان کو تپس سے بچانے کے لیے اور اپنا ساتھ ان کو سمجھانے کے لیے اور رات کے پہر میں کلام میں لکھا ہے کہ آگ کے ستون میں خداون قوم بنی اسرائیل کے ساتھ میرے عزیزو دنیا کے آگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کو ہمیشہ رہنمائی کی ضرورت رہی آدم اور ہوا جب خداون نے باغِ ادن میں انہیں رکھا اچھی جگہ میں رکھا تو کلام میں لکھا ہے کہ خداون کون سے وقت میں بات کرنے کے لیے آتا تھا جی ٹھنڈے وقت میں ان سے گفتگو کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے آتا تھا رفاقت رکھنے کے لیے آتا تھا تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے گناہ کیا جب ان کی نظر خدا سے ہٹ کر اس پھل کو کھانے کی جانب چلی گئی تو زندگی میں گناہ آ گیا اور جب گناہ آیا تو وہی خدا جو ان سے رفاقت رکھتا تھا وہی خدا جسے وہ گفتگو کرتے اور اس کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتے تھے خداوند ان کی رہنمائی کرتا تھا وہ اس رہنمائی کو حاصل کرنے سے کاثر ہو گئے وجہ ایک ہی تھی کہ نظر خداوند سے ہٹ کر اس جانب چلی گئی جس جانب خداوند نے جانے سے منع کیا تھا اور شجرے ممنوعہ میں سے لے کر انہوں نے اس پھل کو کھا لیا کلام میں لکھا ہے کہ یہ مجوسی جب ستارے کی روشنی میں آ رہے تھے ستارے کو دے کر آ رہے تھے تو ستارہ ان کی نظروں سے اجل ہو گیا اور وہ ڈھونڈتے ڈھانتے اپنی اکل اپنے شعور کے مطابق یرشلیم میں پہنچے اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دے کر ہم اسے کیا کرنے آئے ہیں جی سجدہ کرنے آئے ہیں میرے زیزوں جب ہماری زندگی میں کلام کی رہنمائی نہیں ہوتی تو پھر ہم اپنے لیے دوسرے آسروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگ قبر پرسی کی جانب چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ پیری فقیری کی جانب چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ اپنے لیے فالگیروں کے پاس چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ ستارہ شناس لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر ان لوگوں سے ان عاملوں سے پوچھتے کہ ہماری زندگی میں کیا ہوگا میرے عزیزو اگر ہم خداون کے کلام کی رہنمائی کو اپنی زندگی کے لیے لے لیں تو پھر ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم کہیں اور جائیں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ حیر ادیس بادشاہ کے پاس پہنچے تو کلام میں لکھا ہے کہ حیر ادیس نے کیا کہا کہ جب وہ بچا تمہیں مل جائے تو مجھے بھی بتانا تھا کہ میں کیا کروں جی اسے لیکن اس نے سجدہ نہیں کرنا تھا آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں سولوی آیت پہ تو کلام میں لکھا ہے کہ جب حیر ادیس نے یہ دیکھا کہ مجوسیوں نے اس کے ساتھ حسی کی تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جتنے بھی دو سال تک کے بچے تھے ان سب کو قتل کروا دیا اگر یہ مجوسی اس ستارے کی رہنمائی میں چل کر یسو تک پہنچ گئے تھے اور اب یہ واپس اس بادشاہ کے پاس آ کر اپنے لیے کوئی نام کرام جو ہے اس کے لیے کوئی توقع کر کے آتے اور سوچتے کہ بادشاہ نے کہا تھا ہم جا کر اسے بتائیں تو پھر وہ بھی حلاق ہوتے اور حلات کچھ اور ہوتے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے رہنمائی کو ناچیز نہیں جانا انہوں نے رہنمائی کو کیا نہیں جانا جی کلام میں لکھا ہے کہ ستارہ خود انہیں اس جگہ پر لے گیا جہاں پر وہ بچہ تھا سب سے پہلی بات جس پر ہم نے غور کیا اور ہم سیکھ رہے تھے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی کے لیے اور حقیقی توبہ کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جی اور یہ رہنمائی خداون کے کلام سے ملتی ہے خداون کے گھر میں آنے سے خداون کے ساتھ وقت گزارنے سے ملتی ہے ستارہ نے ان کی رہنمائی کی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ انہیں اس جگہ پر لے گیا جہاں پر وہ بچہ تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب رہنمائی مل گئی تو انہوں نے اس گھر میں پہنچ کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر اسے کیا کیا جی سجدہ کیا کلام میں لکھا ہے دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ اپنے ڈبے کھول کر سونا لبان اور مر اس کو نظر کیا کیا نظر کیا جی سونا مر لبان اس کو نظر کیا جب میرے جیزو خداون ہمیں حقیقی تبدیلی کی جانب لے آتا ہے اور ہم کلام میں سے رہنمائی کو حاصل کر لیتے ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہی وہ جگہ تھی یہی وہ برکت تھی یہی وہ بڑا کام تھا یہی وہ چیز ہی جو میں خداون سے مانگ رہا تھا آئے خداون تیرا شکر کہ تُو نے میری رہنمائی کی جب ہم اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں خداون کو کچھ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کلام میں لکھا ہے مسیح اسو کے پدائش کے واقعہ میں کہ یوسف جس کی منگیتر اس کی منگنی جس لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی اکٹھے ہونے سے پہلے شادی ہونے سے پہلے ہی کلام میں لکھا ہے کہ وہ حاملہ پائی گئی اور جب وہ حاملہ پائی گئی تو کل رات بھی ہم نے کرسمس کا جو جرامہ ہم دیکھ رہے تھے اس میں دیکھا کہ یوسف پریشان ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئے خداون میری رہنمائی کر جب خداون نے اس کی رہنمائی کی کلام میں لکھا ہے کہ فرشتہ خواب میں اس سے دکھائے دی اس نے کہا کہ یوسف اپنی بیوی مریم کو اپنے ہالے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدس سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا نجات دے گا جب رہنمائی ملی اور اس نے خداون سے کہا کہا خداون میری رہنمائی کر تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ پھر اس نے کہا ہاں اب جب رہنمائی مجھے مل گئی ہے تو میں پھر اپنا آپ خداون کے سپرد کرتا ہوں اور میں واقعی اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آوں گا وہ سمجھ گیا اس نے جان لیا کہ خداون نے میری رہنمائی کی ہے اور اسی طرح ان مجوسیوں نے بھی جب خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے ستارہ انہیں دکھا کر کہ ایڈو نے خداون کو کچھ پیش کیا آج میرے عزیزو خداون ہمارے خاندانوں کو جسمانی روحانی برکات دیتا ہے آج ہماری زندگیوں میں خوشحالی ہے آج ہماری زندگیوں میں برکت ہے اور سب سے بڑھ کر ہم آج زندوں کی زمین پر موجود ہیں گزشتہ سال میں بہت سے لوگ حادثات کا شکار ہوئے گزشتہ سال میں بہت سے لوگ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے جب خداون ہمیں اپنی رہنمہ ہی دیتا ہے تو پھر ہم اسے کیا دیتے ہیں اکثر اوقات جب ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعاوں کا مرکز جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اے خداون میرا گندہ اور گھنونا دل اے خداون تو لے لے میرے عزیزو جب ایک بار ہم اپنے خداون کو اپنا دل دے دیتے ہیں اپنا شخصی رجات دہندہ اسے قبول کر لیتے ہیں ببتسمہ لے لیتے ہیں پاک شراکت میں آ جاتے ہیں تو جس جگہ پر یسو رہتا ہے وہ جگہ کبھی گندی نہیں ہو سکتی اگر دعا کرتے ہیں اماندار بننے کے بعد یسو کو قبول کرنے کے بعد تو پھر جو دینے والی چیز ہے اسے یہ نہ کہیں کہ اے خداون میرا گندہ اور گھنونا دل لے بلکہ اسے کہیں کہ اے خداون تو آ اور میرے دل میں آ کر رہے اور مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا ان مجوسیوں نے بھی جب یسو مسیح کو دیکھا جب رہنمائی مل گئی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر سونا لبان اور مر یسو کو نظر کیا دوسری بات یہ کہ جب رہنمائی مل جائے تو پھر کچھ دینے کی ضرورت ہے آج خداون کو ہمارے پیسوں کی ہمارے روپیوں کی ضرورت رہیں آج خداون کو ہماری زندگیاں چاہیئے آج خداون کو ہمارا وقت چاہیئے آج خداون کو ہم خود چاہیئے تاکہ ہم اس کے حضور میں آئیں اور اس کے حضور میں آ کر کہیں کہ اے خداون تو ہی مجھے برکت دے اے خداون تو ہی مجھے سنبھال ان کے پاس یہ مجوسی جب چل کر آئے انہوں نے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ انہیں پتا تھا کہ ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں کس کو سجدہ کرنے جا رہے تھے جی پھر بادشاہ کے مطابق کی چیزیں لے کر گئے ہیں سونا ایک قیمتی دھات انہیں پتا تھا کہ بادشاہ کے شیانے شان یہی چیز ہے آج ہم خداون کے گھر میں کیا لے کر آئے ہیں رہنمائی ملی برکت ملی خداون نے ہمیں سنبھالا ہماری زندگی میں ایک اور نیا سال بکشا ہم خداون کو کیا دیتے ہیں وہی چیزیں وہی دیر سے خداون کے گھر میں آنا وہی روٹین کے مطابق خداون کے ساتھ چلنا یہ سب چیزیں ہم خداون کو دیتے ہیں میرے عزیزو اگر یہ چیزیں دیتے ہیں تو پھر موت ہمارے پیچھے ہے اگر ہم یسو کو کچھ اچھا دیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اچھا ملے گا اور اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں بھی برکت نہیں ہوگی کلامِ مقدس میں لکھا ہے مسیح یسو جب سلی پر جان دے رہے تھے تو ایک ڈاکو جو سات مسلوب ہو رہا تھا اس نے کیا کہا کہ اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا اقرار نہیں کیا اپنے آپ کو پس نہیں کیا اپنا آپ اس کے سپرد نہیں کیا دوسرا کہتا ہے اے خداون جب تُو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا یسو نے کہا تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا وہ سلی پر تو مر گیا لیکن حقیقی زندگی میں چلا گیا جب اس نے کہا کہ جب تُو اپنی بادشاہی میں جائے تو اس نے اس ڈاکو نے یسو مسیح کی بادشاہی کا اقرار کیا کہ یہ بادشاہ ہے اس کی بادشاہ اسمان پر قائم ہے اس نے اقرار کیا رہنمائی جب مل گئی تو اپنا آپ اس کے سپرد کیا اور کہا کہ مجھے کیا کرنا یاد کرنا کیا کہا مجھے کیا کرنا یسو نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں باپ کے پاس جا کر یاد کروں گا کہ میرے ساتھ ایک ڈاکو مسلوب ہو رہا تھا بلکہ کیا کہا تُو آج ہی کہاں پر ہوگا میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میرے عزیزو جب ہم خداون یسو کا اپنا آپ دیتے ہیں تو وہ ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں لے آتا ہے اگر یہ مجوسی دوبارہ پھر ستارے کو دیکھتے تو ستارہ انہیں نظر نہ آتا تو پھر اکل اور شعور تو یہی کہتا ہے کہ واپس بادشاہ کے پاس جا کر اسے بھی بتائیں کیونکہ بادشاہ نے کیا کہا تھا میں نے کیا کرنا ہے جیسے لیکن کلاب میں یہ نہیں لکھا کہ بادشاہ نے اسے ڈونڈ کر سجدہ کیا بلکہ جب بچہ نہیں ملا تو کلاب میں کہہ لے کہ اس نے چھوٹی عمر سے لے کر دو سال کے جتنے بھی بچے تھے اس نے چھوٹی عمر کے انہیں سب کو کیا کروا دیا قتل کروا دیا اور کلاب میں لکھا ہے کہ رامہ میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں بچے چھوڑے ہی نہیں کلاب میں لکھا ہے کہ جب وہ رہنمائی انہیں ملی تو انہیں یسو کو اپنے نظرانے دیئے خداون نے بھی ان کو موت سے بچائے اور کلاب میں لکھا ہے کہ حیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت روانہ ہو گئے کب خواب میں ہدایت ملی کب خدا نے بتایا کب خدا نے سمجھایا کہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس راہ کی جانب نہ جائیں امثال کی کتاب میں لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں اس کی انتہا میں کیا ہے جی موت کی راہیں ہیں کلامِ مقدس میں ہم اناجیل کے اندر مثال دیکھتے ہیں اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ دو راستے ہیں ایک کشادہ راستہ ہے اور ایک تنگ راستہ ہے تنگ راستہ جو ہے وہ مشکلات سے بڑا ہے اور کشادہ کھلا راستہ اس میں خدا ان کے گھر میں آئیں یا نہ آئیں دعا کریں یا نہ کریں کچھ نہیں ہو رہا اور نہ کچھ ہوگا لیکن ہمیں اس راہ پر جانا ہے جو حقیقی زندگی کی جانب جاتی ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ نہ صرف وہ یسو کا دیدار کر سکے بلکہ موت سے بھی بچ گئے کیوں بچ گئے کیونکہ انہوں نے رہنمائی کو حاصل کیا خداون کی حضور میں اپنے آپ کو اور اپنے تحفوں کو پیش کیا اور خداون نے انہیں بچا لیا اور کلام میں لکھا ہے کہ ان کی رہنمائی کی صرف کلامِ مقدس میں مجیوسیوں کی رہنمائی خواب میں نہیں کی گئی بلکہ اس سے پہلے یوسف جو مقدسہ مریم کے مگیتر ہیں ان کی بھی رہنمائی کی گئی مقدس یوسف کو خداون نے تین بار رہنمائی فرام کی ایک مرتبہ پہلے جب وہ پریشان ہے کہ میں کیسے مریم کو اپنے گھر میں لے آؤں خداون نے خواب میں اس کی رہنمائی کی اپنے فرشتوں کو بیج کر اور اس کے بعد دو مرتبہ مسیح اسو کی بداعش کے بعد رہنمائی کی کہ اب بچے کو لے کر چلے جاؤ اب نہ جاؤ میرے عزیزو ہم خداون کے منصوبوں کو سمجھ نہیں سکتے اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جو کچھ میں نے سوچ لیا اگر خداون ایسے میری رہنمائی کرے تو ٹھیک ورنہ مجھے یہ بات قابل قبول نہیں میرے عزیزو ہم مخلوق ہوتے ہوئے خالق کو کسی ڈبے میں محدود نہیں کر سکتے یا باندھ نہیں کر سکتے اس کی رہنمائی کا طریقہ اکار جو کلام میں لکھا ہے وہ مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے آج کی صبح میرے عزیزو کرسمنس کا پیغام جو حقیقی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم رہنمائی کو حاصل کرنے کے بعد اپنا آپ خداون کو دیں اور موت سے بچ جائیں کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے یونہ کی انجیل اس کے تین باپ اس کی سولیو آیت میں کیا لکھا ہے خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا اکلواتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کئی کیا کرے اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی یسو پر ایمان لانے والے مجوسی بچ گئے تو میں اور آپ کیوں نہ بچیں گے وہ ڈاکو جو سلیو پر مسلوب ہو رہا تھا اگر وہ ایمان لائے اور بچ گیا تو میں اور آپ کیوں نہ بچیں گے بچیں گے وہ نہیں جو رہنمائی نہیں آصل کرتے ہیں بچیں گے وہ نہیں جو اپنا آپ خداون کو نہیں دیتے جنہوں نے رہنمائی اصل کر کے اپنا آپ خداون کو دیا ہے خداون نے انہیں موت سے اور ہلاکت سے بچا لیا خداون آج اس کرام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین آئین میرے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر اپنے خداون کے ذور میں جھکائیں اور دعا کریں اپنے خداون کے ذور میں جھکیں گے اور دعا کریں گے اور خداون سے